لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں جس سورہ کو ہم کور کریں گے وہ سورة الدحا ہے سورة الدحا مکی سورت ہے اور اس میں کل گیارہ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع یہ بڑا بہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَالضُحَاء قسم ہے دن چڑھنے کی یعنی کہ قسم ہے آفتاب کی روشنی کی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَا حرفِ عطف ہے بمانی اور اللیل رات کو کہتے ہیں اِذَا جَبْ سَجَا چھا جائے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی تاریخی کے جب چھا جائے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا بَمَانِن نَحِي وَدَّعَكَ چھوڑ دیا تجھ کو ربکا تیرے رب نے وَمَا وَا بَمَانِن نَا قَلَى بِذَار ہوا یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ سے بیزار ہوا ہے نہ آپ سے دور ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ بِنَ الْأُولَى وَا اور لَلْآخِرَةُ البتَّا پِچھلی حالت خیر بہتر ہے لکا آپ کے لئے من سے الاولا پہلی حالت سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ بِنَ الْأُولَى اور آخرت آپ کے لئے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا وَا بَمَعْنِي اَوْرْ لَسَوْفَ الْبَتَّا جَلْدْ یعطی کا یعنی عطا سے نکلا ہے یعطی کا آپ کو عطا کرے گا آپ کو دے گا رب کا آپ کا رب فطردہ پھر آپ راضی ہو جائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور آپ کو آپ کا پروردگار عن قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَا عَلَمْ کیا نہیں یجد کا پایا آپ کو یتیمن یتیم فآوَا اور پھر جگہ دی یعنی کہ پوری آیت کا مفہوم ہوا کہ بھلا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ دی بے شک دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا آئیہا یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس کے ایک سے زیادہ تراجم ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَابَ مَانِئِ اَوْرَ جَدَكَ پایا تجھ کو ضَالًا تلاشِ ہدایت فَهَدَا اور رہ دکھائی اب اس کا ایک تو یہ لفظی معنی ہو گیا جس کو بعض ترجمہ کرنے والوں نے یوں ترجمہ کیا ہے اور راستے سے نواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا لیکن عدب کے لحاظ سے اس کے دو اور تراجم ہو سکتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا اور پایا آپ کو نواقف اپنے مقام سے تو راہ دکھائی آپ کو آپ کے مقام کی طرف کہ آپ تو رحمت للعالمین اشرف الخلق ہیں ایک ترجمہ یہ ہو گیا ایک ترجمہ اس کا بعض علماء نے یوں بھی کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ اور پایا آپ کو ضَالًا گمراہونِ فَهَدَا اور ہدایت پائی سبحان اللہ سبحان اللہ تو مختلف طرح جن موجود ہیں بہت خوبصورت آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا اور حالتِ عدب میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور پایا آپ کو وَوَجَدَكَ یہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا وَوَجَدَكَ آپ کو پایا عائلًا بے مال فَأَغْنَا پس مالدار کر دیا تو پس فَأَمَّا پس جو الْيَتِيمَ یَتِيم ہو فَلَا پس مَتْ تَقْخَر چھوڑیے گا اس کو فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْخَر تو آپ بھی یتیم پر کسی بھی قسم کی زیاد تیمت ہونے دیجئے گا یتیموں کا خیال رکھئے گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر وَابَ معنی اور اما جو اسائل مانگنے والا فَلْهَا فَلَا پس مَتْ تَنْحَر اس کو چھوڑیے گا جھڑکیے گا دور کیجئے گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر اور مانگنے والے کو جھڑکی نہیں دیجئے گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث وَابَ معنی اور اما بمعنی جو بنعمتی بمعنی نعمت ربی کا تیرے رب کی فَحَدِّث پس بیان کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہیے بہت خوبصورت آیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم گرامی نامہ مبارک دحا بھی ہے وَالدُّحَا جس طرح طاہا ہے اور یاسین ہے تو وَالدُّحَا اس آیت کے شروع میں بھی آتا ہے قسم ہے دن چڑھے کی وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ